پاکستان میں فائننشل کرائی تو جو ہم نے دیکھے جو ہوئے اس لحاظ سے کہ بول کی طرف سے نام ہے جی یہ فلاڑا آپ کا کارڈ سن کا نمبر یہ ہے ان کے پاس یہ رسائی ہوتی اور نام بتائیں آپ کو یہ جائز قیش اتنا کر دیں یہ میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ہوا میں نے بڑے طریقے سے ان سے پیسے واپس لیا اچھا لیکن آپ کو جو بہت ایک چائلڈ پورنوگرافی بہت زیادہ اس میں ہوا یا جس طرح خواتین کی بات کی آپ کو یہ لگا کہ پاکستانی معاشرے میں زیادہ تر کس نیچر کے سائیبر کرائیم ہے جس کے درخواستیں آپ کے پاس آتی ہیں اور کونسا ایسا چیز تھا جس کو سالو کرنے میں آپ کو بڑی دفکلٹی ہوئی اور بڑا آپ نے میند کرنی پڑی دپارٹمنٹ میں اچھا کیسز کیونکہ سائیبر کرائیم کے حوالے سے اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کرائیم سین نہیں ہوتا یعنی اور جس نے چوری کی ہے اس کا نہیں پتا ہوتا وہ کو نہ وہ کیمروں میں آتا ہے نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے جو آپ کو بلی کر رہا ہے حرائس کر رہا ہے سامنے آکے کہتا ہے میں تنہوں دیکھ لانگا وہ نہیں ہوتا تو اس میں انانیمس ہے انانیمس بلکل ایسی ہے اس میں آپ نے پھر اس کے ڈیجیٹل ایویڈنس کے تھروں اس کے ڈیجیٹل پرنٹس کے تھروں آپ نے اس تک جانا ہے تو یہ بڑی مزے کی جواب ہے آپ نے کیسے پہنچنا ہے آج کل میں آپ کو بتاؤں ایک میسیج آ رہا ہے یہ پچھلے چار پانچ دن سے مہینے سے باز گشت ہے اس کی کہ آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کا جو پارسل ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے ایڈریس صحیح والا بتائیں یہ لنک بھیج رہے ہیں اس پر کلک کر کے اپنا صحیح ایڈریس ڈال دیں آپ نے لنک پر کلک کیا وہ اس نے نام پتا ایڈریس آپ سے پوچھا آپ نے فارم فیل کر دیا اس کے بعد اس نے کہا ایڈریس پہلے والے سے ڈیفرنٹ ہے ایڈریس چینج کرنے کے ستر روپے آپ کو دینے پڑیں گے ابھی پیمنٹ کر دیں اب ستر روپے کی بات ہے آپ کہتے ہو ستر روپے کیا چیز ہے آپ سوچ بھی رہے ہو کہ میں نے آرڈر کیا ہے لوگ آج کل کر رہے ہیں اچھا وہ آپ ستر روپے کے لیے اپنا بینک کی ڈیٹیل اس میں ڈالنی پڑتی ہے آپ کو ٹھیک ہے روپے ستر ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کہتے ہو یار آپ اس میں اپنے کارڈ کا نمبر سی وی وی کارڈ ویریفیکیشن وہ آپ کا ویلیو نمبر پیچھے تین ڈیجٹ کا ہوتا ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے آپ وہ ڈالتے ہیں پوری ڈیٹیل چلی گیا اچھا اس کے پاس آپ کا نام پتہ سارا کچھ آ گیا کارڈ کی ڈیٹیل چلی گیا وہ ستر روپے بھی آپ نے لکھ کے آپ نے اچھا وہ آپ کو ٹریک کر لیا ہوا ہے یہ فشنگ تیکنیک ہے یہ آج کل جا رہا ہے یہ بڑا آج کل لوگوں کو میسیجز مجھے بھی آیا ہوا ہے ستر نہیں دینے سو ستی تجھے کو یار میں بیسے اسیر پہ آ کے لے جا ستر نہیں دینے اچھا وہ مختلف اماؤنٹ ہنڈر سے نیچے بندے کو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ٹریک اچھا یہ بھی ہنی ٹریک ہنی ٹریک اور وہ ہنی پوٹ دیا انہوں نے جس کو یہ اس کو ہنی پوٹ اب ہوا یہ کہ وہ ستر اوپے والی اماؤنٹ آگے نہیں جاتی وہ فوری طور پہ وہ ساری ڈیٹیل انٹر کر کے ستر اوپے کی جگہ پہ دس لاکھ لکھتے ہیں اور آپ کے اماؤنٹ نکال لیتے ہیں چھ لاکھ لکھتے ہیں پانچ لاکھ لکھتے ہیں آپ یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی آپ نے وہ فارم فیل نہیں کرنا وہ آپ سے فراڈ کر رہے ہیں یہ اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اپنے کریڈٹ کار ڈیٹی ایم کا نمبر آن لائن نہیں ڈالنا اپنے ایسی جگہ پہ صحیح آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں کسی سے بھی بات کر رہے ہیں مقصد کیا ہے آپ کی بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن لینا اچھا میں جی آن لائن کے لیے بینک یوز کرتا ہوں ایک دوسرا طریقہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے میں اس میں رکھتا ہوں وہ جو میں نے انٹرنیشنل پیمٹ کرنی ہے یا آن لائن پیمٹ کرنی ہے دس بیس پچاس ازار اس سے زیادہ رکھتا ہی نہیں ہے جو مین اکاؤنٹ والا اس پہ استعمال ہی نہیں کرتے سر آپ کریں استعمال صرف ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ آج کل فراڈ کر رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے صحیح کہ آپ کے بینک کی ڈیٹیل یار جو مانگ رہا ہے نا وہ حساس ادارے کا ہے اس کو کو یار تو مجھے دے دے میرے پر پچھا اچھا ایک میل آجاتی ہے کہ ہم جی فلاں ملک کے ایک پرنس ہیں ہماری اتنی دولت ہے وہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں یا آپ کو بھیج رہے ہیں تو اتنی دس پرسنٹ آپ کو ہوگا ملینز آف ڈالر میں آتی ہیں تو یہ جس کو ایمیل آتی ہے نا وہ ساری رات سوتا نہیں اور اس طرح کی ایمیل میں ایک چیز اور بھی لکھی ہوتی ہے بتانا کسی کو نہیں آپ کی بھی جان کو خطرہ ہے کیونکہ بندہ جب اس کا دس پرسنٹ کیلکولیٹ کرتا نا تو وہ اربوں روپے بنے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے بھائی کہ وہ آپ کو یہ ایمیل کر کے آپ جو ہی رسپونس کرتے ہیں وہ پھر آپ کی انفرمیشن تک رسائی لینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں پھر وہ کہتا ہے میں ائرپورٹ پہ ہوں یہ مجھے کئی آ بھی جاتے ہیں اچھا کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں ٹکٹ کروا رہا ہوں تم وہاں سے ٹکٹ پھر اور ٹکٹ نہ کراؤ یار پیسے یہ یہاں کئی لاکھوں روپے لوٹے گئے اس بات پر کہ یار آگے وہ منو سلوہ اترنے والی ہے میں امیر ہونوالا وہاں پہ چیریٹی کرنی ہے چیریٹی یہ سناب آ گیا ہے تو میں کوئی دو چار دس سلم روپے پاکستانی لارہا ہوں چیریٹی کرنی ہے تو میں آ رہا ہوں یعنی لالچ جہاں پہ کیا وہاں پہ آپ کی جو جمع پورجی کو چار روپے لوگوں نے ادھار پکڑ پکڑ کے ان فرادیوں کو دیئے بعد میں وہ ادھار اتارتے رہے